اسلام علیکم ڈائز بنگلہ دیش دوستو پاکستان کے ساتھ نیوکلئیر ڈیل کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر شاہید الزمان ہیں معروف پروفیسر ہیں دھاکا یونیورسٹی کے انہوں نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ بنگلہ دیش دوستو پاکستان سے نیوکلئیر ڈیل کرنی چاہیے بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل کا بھی مقابلہ یہاں پر کیا جا سکتا ہے کون کون سے میزائلوں پر جو ہے وہ بنگلہ دیش کی نظر ہو سکتی ہے شاہین میزائل پر یا کس کی اس حوالے سے دوستو آپ یہ ان کو سنے پرس پر بات کرتے ہیں کہ پروفیسر نے یہاں پر پاکستان کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے کیا پیغام بھیجا ہے اور کس کی سنوں پر بات کرنے Hallelujah تو Theater ہے پاکستان زخم نے oh силь کیا ہے بھرین پر بھیجا ہے پیغام بھیجا ہے گز ریکل میں بدوردتunciation تصویم پاکستان душ connections گز ریکل میں ابغام بھیجا ہے ہمیں ہی نوری زیادرین ہے ضئیرین Ada جاندی ہی سکتا ہے رویرا ، جاندی کن کتابی ہوگا در بیجانک مجھول ڈیشتر کو دیشتر ہے خوالی ایتیارا چاہاں صعیت سیرٹی زیادرین سکر ہی رزیخ ملکی کے لیتیار کنین مدید آپس اعتناد سیرٹی در ایتیارات جس میں اچھا رہا ہے مجھومز نے رہے ہے جانو گانے شکتی یہ nکسی ہے جانو گانے شکتی جس سے معلوم کرتے ہیں نتیبیرنیر واقصے لنکومی مجھوم نہیں ہم نے مجھومی کامیم نتیبی رسولی مجھومی تیب بھی نتیبیرنیز اور پاکستان پاکستان واقعیز پاکستان پاکستان تو سنا دوستو آپ نے بنگلہ دیش یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان بنگلہ دیش کو جو ہے وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی دے دے پروفیسر نے صرف یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ایک نیوکلیر ڈیل کرنی چاہیے کہ اگر بھارت نے بنگلہ دیش پر حملہ کیا یا بنگلہ دیش کو نقصان پنچانے کی کوشش کی تو پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کو نیوکلیر ہتیار فراہم کر سکتا ہے یا بھارت پر نیوکلیر ہتیار جو ہے وہ چلا سکتا ہے یا ایسا کہہ لیں کہ یہ جو نیوکلیر ہتیار ہوگا یہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کا ہے اور اگر بنگلہ دیش پر کسی نے جہریت کی تو پاکستان جو ہے وہ اس پر نیوکلیر ہتیار جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے یا بنگلہ دیش پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا اس طرح کی ڈیل جو ہے وہ بنگلہ دیش پاکستان سے کرنا چاہتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پندرہ سال کا جو ہمیں سیون سیسٹر کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے ابھی انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا پاکستان بولے کہ اگر بنگلی دیش کو حملہ کیا گیا تو یہ ایسا سمجھا جائے گا کہ یہ پاکستان پر حملہ ہے ملکل اور یا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ نیوکلیر ٹریٹی سائن ہوتی ہے تو ایسے ویپنز نیوکلیر ویپنز وار ہیٹ اگر بنگلی دیش کو دیے جائے تو وہ بھی زیادہ جو کارامت ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ فائدہ جو پہنچا سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد بھارت کی نیندے بھی حرام ہو چاہیے کہ مجھے نہیں کہ آپ کوئی ایگریشن وہ کریں گا صحیح بات ہے یار یہ اس نیوکلیر ویپنز سے اسرائیل کو بھی ٹرگٹ کیا جا سکتا ہے نیندہ کو بھی کیا جا سکتا ہے اور جو میمبر ہے ان سے اس کو بھی کیا جا سکتا ہے اور پروفیسر نے جو بات کی ہے کہ پندرہ سال جو پندرہ سال کی اسے مراد یہ ہے کہ جو پندرہ سال جو شیخ حسینہ نے بنگلی دیش پہ راج کی اور جو جاریت اس نے وہاں پہ کی ہے جو ظلم کیا ہے بنگلی دیش کے لوگوں پر جو قتل عام اس نے کیا ہے اور وہ مراد یہ تھا کہ ہمیں وہ نہ بھی نہ وہ نہ سمجھے کیونکہ ابھی جو حکومت ہے وہ بھائی وہ تو الگ حکومت ہے جو ڈکٹر یونس ہے اور جو سٹور کا حکومت ہے تو صاحب صاحب کہہ دیا کہ ہمیں سیون سسٹر کا وہ قولینی یا وہ نہ سمجھے نہ سمجھے بلکل یہ ایک اس طرح پندرہ سال سے بانگلی دیش کو ایک پپٹ کی طرح یوز کیا گیا انڈیا کی طرف سے شیخ حسینہ نے ایک پپٹ کا کیتار میں بایا شیخ حسینہ پرو انڈین ہے اور انڈیا بطب شیخ حسینہ بلکل لیٹن ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ میں جو انڈیا کہتا تھا کوریڈور دے رہے تھے ٹرین چلوا رہے تھے پتہ نہیں کیا کہتا رہے تھے مجھے لگتے یہ بہت بڑا تماچ ہے بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے بلکل بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے جو ہے جو ہے بوڈی میڈیا کیا کہے گا وہ والی بھی بھی آپ کے لئے ہم دے رہے ہیں تو یہ تھی آج کی بھی آپ کا کہنا ہے کہ کیا یہ نیوکلیٹ ٹویٹی سائن ہونی چاہیے نہیں ضرور کونگل بنگ شب دی رہے کہ احزار کریں میلکے آپ چینلیٹ ٹویٹیو پر بہت زیادہ خیال ہے کہ اللہ حافظ ہے کیا